تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کرنال کے ٹول پلاجہ پر گرما گرم دیسیگی میں تیار جلیبیوں کا لنگر لگاتار جارہی ہے چوبیسو گھنٹے سٹھنڈ میں تمام سیوا دار یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے گرما گرم جلیبیاں دیسیگی میں تیار کی جارہی ہے تمام کسان سیوا دار یہاں پر لگاتار جو ہے سیوا کرنے میں لگے ہوئے ہیں چاہے میں فروٹ کا لنگر ہو یا پھر گرما گرم جلیبیوں کا لنگر ہو اور ہماری آپ سب اسے اپیل رہے گی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جانہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے آپ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ایک طرح فروٹ کا لنگر اور دوسری طرف گرما گرم جلیبیوں کا لنگر یہاں پر تیار ہے تو کچھ لوگ ہیں ہمارے ساتھ ان سے جانا چاہیں گے یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے گرما گرم جلیبیوں کا لنگر چل رہا ہے کیا کہیں گے سب ہی درسکوں کو نمسکار آج جوڑ کر یہ چڑاؤں کی طرف سے لنگر لگایا گیا ہے جلیبیوں کا اور سب ہی بھائی اکٹھا مل کے اس کو چلا رہے ہیں بہت اچھی طرح سے تاکہ سارے کسان جھوڑے رہے ہیں آپس میں ایک اچھا میسیج جائے سب کو ایک کسان ہی ایسا ہے جو آپ دیکھ چکے ہو کہ بلکل بھی لنگر میں کوئی پریشان نہیں آئے گی کسی بھی طرف سے بلکل چڑاؤ گاؤں کے ایک کسان ہے کیا کہنا چاہیں گے یہ لنگر اسی طرح سے جاری رہے گا دیسی کی گرما گرم جلیبیوں دے رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے لنگر سیوا میں دھنیواد میٹا جی پہلے تو آپ کا کیونکہ دیکھیں آپ ہی ایسے پترکارہ جو ہر چمیں کسانوں کے واج کو اٹھاتے رہے ہیں دلی کی بات ہو یا کرناڑی کی بات ہو لیکن کسان بھی رکنے کا نام نہیں لیں گے چلتا رہے گا لنگر چاہے سرکار پانچ سال ڈیلے کرے یا دس سال ڈیلے کرے لنگر چلتا رہے گا اور کسانوں کا جنون ایسے ہی برقرار رہے گا اور گرما گرم اسٹھنڈ میں اگر دیسی کی کسے تیار جلیبیوں کا لنگر مل جائے تو کسان اپنے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے سیوا کرنے میں لگے ہوئے ہیں چوبی سو گھنٹے فروٹ کا لنگر چوبی سو گھنٹے جلیبی کا لنگر بریٹ پکوڑے کا لنگر سبھی سیوا دار یہاں پر چوبی سو گھنٹے سیوا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہماری آپ سبھی سے اپیل رہے گی کہ جترے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں جلیبی کے لنگر کے ساتھ چڑھاؤ گاؤں کے یہ چھوٹے کسان کرنال کے یہ چھوٹے کسان جو لنگر سیوا میں پہنچے ہوئے ہیں اور کس طرح سے کسان اکتا زندہ باز کے نارے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ تمام چھوٹے چھوٹے بچے کسان پریواروں سے ہے جو جلیبی کے لنگر پہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے بیٹی ہے بیٹی کیا کہنا چاہوگے کونسی کلاس میں بڑھتے ہیں اور کیا کہنا چاہوگے کسانوں کے بارے میں فورت کلاس میں بڑھتی ہوں تو مہدی جی سے کیا اپیل کریں گے یہ تین کانون واپس لے جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام چھوٹے چھوٹے بچے جو چڑھاؤ گاؤں سے پہنچے ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے جلیبیوں کے لنگر میں کیا کہنا چاہیں گے اسی طرح سے لنگر سیوہ آپ کی طرح سے چل رہی ہے چھوٹے بچے بھی آئے ہیں کیا میسے دے رہے ہیں یہ سب ہی یووہ لڑکوں نے کٹھے ہوگے گاؤں چڑاؤں سے سب نے یہ سوچا تھا کہ کسان لنگر لگاتار چل رہا ہے اس میں سیوہ کری جائے سب انہیں حیصلہ کیا اور کٹھے ہوگے آج سنڈے چھوٹی کا دن تھا آج سیوہ لگائی اور یہ لنگر جاری رہے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار ان کی طرح سے یہ سیوہ جاری رہے گی تو جڑے رہیے کا ہمارے ساتھ نیشنل آئیوے کرنال پہ جہاں پر پچھلے ایک ہفتے سے لگاتار کسانوں کا دھرنا جاری ہے ٹول پلاجہ آریانا کے فری ہیں اور حالانکہ چار تاری کو کل میٹنگ ہونی ہے دیکھنا ہوگا کیا کچھ اس کا سمدہ نکلتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ فروٹ کا لنگر جلیبی کا لنگر آگے جاری ہے اور جڑے رہے گا ہمارے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے سیوہ لگاتار جاری ہے چاہے لنگر ہو چاہے جلیبی ہو چاہے پوڑی ہو چاہے چھولے ہو سبھی سیوہ دار یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور ہماری آپ سبھی سے اپیل ہیں جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کے کھرنال کی جہاں پر لگاتار ٹول ٹیکس پر سیوہ داروں کی طرح سے لنگر سیوہ جاری ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سنتروں کا لنگر کیلوں کا لنگر فروٹ کا لنگر لگاتار یہاں پر سیوہ داروں کی طرف سے لگایا گیا سٹکر لگاتار گاڑیوں پر لگایا جاری ہے کسان اکتہ زندہ باد وی سپورٹ فارمر یہ لائف تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہماری آپ سبھی سے اپیل رہے گی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا کیا کہنا چاہیں گے لگاتار جو آپ کا لنگر چل رہا ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے بھائی صاحب ہم نے شروع کیا تھا جو ہمارے پنجاب سے بھائی آ رہے ہیں ٹرالی لے کر وہ کئی نہیں رکھ پاتے کیونکہ چاہے کا لنگر ہے ان کو جلدی ہوتی جانے کی ان کے لیے جب ٹرالی چلتی چلتی ہم ان کو لنگر دیتے ہیں وہ خوش چلے جاتے ہیں آگے کیونکہ بیچ میں کافی لمبے سمجھ سے چل کے آ رہے ہیں تو ان کو بھوک لگتی ہے کھانا کھانا ہوتا تو وہ آگے کھا لیتے ہیں تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار لنگر سیوہ جاری ہے سیوہ داروں کی طرف سے ہماری آپ سب ہی سے اپیل رہے گی کہ جترے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کی جگہ کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیا میسے دینا چاہیں گے اس موقعے پر دیکھئے ہمیں آج ساتھوہ دینہ ہم یہاں بستادہ ٹول پلاریا پر لنگر لگا رہے ہیں فروٹ کا ساتھ کی ساتھ ہم سب ہی گاڑیوں پر سٹکر سیوہ بھی کر رہے ہیں فری سیوہ سٹکر سیوہ بھی ہم سب ہی گاڑیوں پر سٹکر لگاتے ہیں تاکہ سب ہی کو پتہ لگ سکے کی فارمر کے ساتھ ہر جنتہ جوڑی ہوئی ہے گاڑی پر سٹکر ہم اس لیے سب ہی گاڑی پر لگاتے ہیں تو ریبہ موڈی سرکار ہے موڈی سرکار کسانوں کے بارے میں بلکل نہیں سوچ رہی ہے آج تھنڈ میں دیکھو کتنے دن ہو گئے ہیں ہمارے کسان بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں موڈی سرکار کو ان کا بلکل بھی فکر نہیں ہے اور موڈی سرکار کو ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ کسانوں کی اگر مانگے نہ مانگی گئی تو یہ ایسی دولن چلتا رہے گا یہ رکنے والا نہیں ہے بلکل بھی اور کسان جو ان سے ہیں آج دن دیکھو کتنے اتنی تھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور موڈی سرکار جو آ وہ یہ چاہتی تھی کہ دو چار دن بیٹھیں گے چلے جائیں گے لیکن یہ کسان نہیں جائیں گے موڈی سرکار سوچتی تھی ہمیشہ سوچتے تھے بیٹھے رہیں گے پانچ چار دن میں دنگیں ہوں گے چلے جائیں گے یہ لیکن کسان پڑا لکھا ہے کسان مجبوطہ وہ پڑے لکھے حساب سے اپنا پردرشن کر رہا ہے اور یہ لڑنے والا نہیں ہے اپنا دولن کرے گا اور اپنی جیت کو پکا کر کے جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں لنگر سے واجاری ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو شیئر جرور کریں نیشنل ہائیوے کرنال کی جہاں پر فروٹ کا لنگر لگا تار ایک افتے سے جاری ہے اور ہماری آپ سبھی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو شیئر جرور کریں سینہ کے جوانوں کو کس طرح سے لنگر شیوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جائے جوان جائے کسان اور کس طرح سے سینہ کی گاڑیاں جا رہی ہیں ان کو لنگر وطریت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں ایک طرف سینہ کے جوان اور دوسری طرف کسان جس کی لائیو تصویریں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کی جگہ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں سینہ کی گاڑیاں جا رہی تھے اور لنگر سیوہ چل رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام سیوہ دار سب ہی گاڑیوں پر سٹیکر لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں کسان اندولن لگاتا جا رہی ہے کیا کہیں گے جیسے کہ کئی دنوں سے ہماری سیوہ چل رہی ہے یہاں پر سب ہی گاڑیوں کی یہی دیمانٹی کی سٹیکر وغیرہ پروائیڈ کروائے جائیں تو کرنال میں جا کر جب ہم نے پتہ کر آئے اس بارے میں تو وہاں پہ کالا بجاری پوشٹروں کی ہو رہی تھی جو پوشٹر ہم پانچ روپے میں لا رہے ہیں یہ دو دو سو روپے کا اور جو انسی جھنڈی بیس بیس روپے کی ہے وہ ڈیڈیڈ سو یہاں پر کی جا رہی ہے سوے جلیبی ہو فروٹ ہو یا پھر جنڈی اور پوشٹر اور ہماری آپ سب ہی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر جرور کریں تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں گنجو گڑی مرگین کی طرف سے بھی یہاں پر گرما گرم پکوڑے اور چائے کی لنگر سیوہ کرنال نیشنل آئی وے پر سٹ ٹول پلاجہ پر چل رہی ہے فروٹ کا لنگر ہو پکوڑوں کا لنگر ہو اور سب ہی سیوہ دار یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور آپ یہ لائف تصویریں گنجو گڑی مرگین گاؤں کے تمام سیوہ داروں کی دکھ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اسی طرح سے لنگر آ کے جاری رہے گا کیا کہیں گے یہ گروہ کا لنگر ٹوٹ ورطرہ ہمارے کسان بھائیوں کے لیے اور یہ ہم دکھانا چاہتے ہیں یہ کسان ایکتا ہے اور کسان ہے جو ان لوگوں کو کھلا سکتا ہے وہ اگاتا بھی ہے اور دیش بھر کو کھلاتا بھی ہے یہ ہی ہمارا نار ہے کسان بھارتی ہے کسان ایکتا جندہ بھارتی ہے تمام سیوہ دار یہاں پر موجود ہیں ہر اندر سانگوان جی ہے کیا کہنا چاہیں گے لگاتا اور پکوڑوں کی فروٹ کی چائے کی لنگر سیوہ چل رہی ہے کیا ہم ایسے سرکار کو دینا چاہیں گے سرکار کو یہ تینوں کالے کانون واپس لینے چاہیے جو یہ کالے کانون لگائے ہیں کسانوں کے اوپر سرکار نے یہ بہت ہی گلت لگا دیئے اور یہ ایسا کبھی تیاس میں کبھی نہیں ہوا پہلے بھی سرکاریں آئی سب ہی کی آئی چندر شیکر کی بھی سرکار رہ گی اور ویشبنات پرطام بھی پردان منتری رہ گے اور اس کے بعد اٹل جی بھی رہ گے کبھی ایسا نہیں ہوا بہوشے میں جو اب کی بار پہلی بار ایسا کارا کانون لے آئے اور انہوں نے پورے دیش کو ایسا گلام بڑھانے کی سوچ لی اور یہ ایسا کبھی ہونا نہیں چاہیے کیونکہ کسانوں کو جب یہ بل چاہیے انہیں کیوں دے رہے ان کو کس لیے دے رہے یہ بل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کرسی کانون ہے لگاتار ان کا ویروت ہوتا ہوا اور گرما گرم چائے پکوڑوں کا لنگر یہاں پر جاری ہے تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے نیشنل ہائیوے پر چل رہے لنگر سیوہ کی ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں پر جگہ جگہ الگ الگ گاؤں کے سیوہ داروں کی طرف سے کسانوں کی طرف سے لنگر سیوہ لگائی گئی ہے سوکڑا گاؤں کے تمام سیوہ دار جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرما گرم سبجی ہو چاول ہو پلا ہو اور تمام سیوہ دار یہاں پر چوبیسو گھنٹے اسی طرح سے سیوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہماری آپ سبھی سے اپیل ہیں کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے کیا کچھ کہنا چاہیں گے اسی طرح سے چوبیسو گھنٹے لنگر سیوہ کی جا رہی ہے کیا ہمیں سے دینا چاہیں گے دیکھیں میں مودی جی کا پہلے تو دنیاواد کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ قانون بنائے اور جس کی ویرود میں کسان یہاں کٹے ہوئے ہمارا بائیچارہ ہی کٹا ہوا اور ہمیں بھی یہاں لنگر لگانے کا موقع ملا اور میں ساری سنگتوں کو یہ پانچ چھے دن ہو گئے ہم لگاتار ہمارا چوبیس گھنٹے لنگر چر رہا ہے اور جیدہ سے جیدہ سنگت یہاں رکے لنگر پرشاہ شکے کیا سرکار کو اپیل کریں گے سرکار کو اپیل کریں گے بھی یہ قانون واپس لے لیں پر لنگر یہ ایسی چلتا رہے اور تھنڈ میں بھی لوگوں کے لنگر کھانے سے یہ تھنڈ دور ہو رہی ہے سا بھی کٹھا ہے بائیچارہ بڑا ہے اس لیے یہ ہوا تو بڑیا ہے پر کالے قانون واپس ہونے چاہیے یہ موڈی نے گلت کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کریسی قانون واپس ہونے چاہیے تمام سیوادار یہاں پر کھڑے ہیں بڑے بجورگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لڑووں کا لنگر جیہاں لڑو مٹھی کا لنگر مٹھائی کا لنگر بڑے بجورگ یہاں پر دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ہماری آپ سبھی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں یہ وہی ٹول پلا جا ہے جہاں پر گاڑیاں نکلا کرتے دیں لیکن اب یہاں پر کسانوں کی طرف سے لنگر سیوا لگائی گئی ہے اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اریانا کے کسانوں کی طرف سے راگنی کمپیٹیشن بھی یہاں پر جاری ہے جیہاں راگنی کمپیٹیشن بھی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کریں راگنی کمپیٹیشن کرنال کے ٹول پلازا سے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں اور ہماری آپ سبھی سے اپیل ہیں جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں جگہ جگہ جلیبیوں کا لنگر پکوڑوں کا لنگر شیخپور خالصہ کے تمام گرامین کسان یہاں پر لنگر سیوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے کیا کچھ کہنا چاہیں گے جلیبیوں کا لنگر لگایا گیا ہے جلیبیوں کا لنگر یہاں پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کرنال کے نیشنل آئیوے پر سے ٹول پلاجہ پر جہاں پر کسان اندولن اور کسانوں کا درنال لگا تار بڑھتا ہوا لگتا ہوا جہاں سبھی کسان بوکھر تال بھی کر رہے ہیں وہیں کرنال کی ناری شکتی آج دن بر کسانوں کے سمرتن میں پانچ دن کی بوکھر تال پر بیٹھی ہیں جی آپ پانچ مائل آئے اور آج دن بر بوکھر تال پر بیٹھی ہیں یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں اور ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا کرنال کے نیشنل آئیوے پر سے ٹول پلاجہ سے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ایک طرف راگینی کمپیڈیسن چل رہا ہے اور دوسری طرف جگہ جگہ لنگر سیوا کی جا رہی ہے ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا گگسینا گاؤں سے بھی تمام مہیل آئے یہاں پر پہنچی ہوئی ہیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں گگسینا گاؤں سے پہنچی ہیں کیا میسے دینا چاہیں گے اور ناری شکتی یہاں پہنچی ہے کیا کہیں گے آپ مدی کا گھٹا نیوان آئے ہیں اور اپنا بائی چارہ دکھان آئے ہیں اتنے مدی نیمان نگانی ہم روڑ پہ بیٹھے روانگے یوں اتنا سیستی لگڑے ہیں نوکوار میں رانڈا ہو اس کا دو چھوڑے ہیں انڈانی امبانی انہیں چیٹی روڑ تڑے کی ساری درتی خریدلی یوں ماری نیلامی کرنا چاہ سا لیکن آم نیلامی نائی اون دیں گے ماتر سکتی جند آباد ماتر سکتی جند آباد ماتر سکتی جند آباد ماتر سکتی جند آباد گاو گاکسیڑا سارا گاو گاکسیڑا سارا گام کٹھا ہوگا یہاں ٹول پلاجے پر بیٹھے گا اور یہاں سے ڈگے نگے اتنا موتی نہیں مانے گا تمام مہیلہیں یہاں پر بیٹھی ہیں اور ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیل کے دیگا جے پی شکپورا سنگشفت میں جانا چاہیں گے لگا تار کئی دن ہو چکے ہیں کل میٹنگ ہیں کیا کہنا چاہیں گے آج دسمت دن تو یہاں ہو گیا ہے چھتیس دن مدر ہو گئے ہیں اور کل جو میٹنگ ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا ساسک سپڑ ہو جائے گا اور جو جو رو جانا ہمارے بجرک کی دیتھ ہو رہی ہے آج صبح بھی دیتھ ہو گئی ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو گاؤں کے لوگوں کی اسٹالیاں شروع ہو گئی ہے شکپورا گاؤں جلے بھی کھلا رہا ہے ڈبری گاؤں کھانا کھلا رہا ہے تو جیسے جیسے ٹائم بڑھ رہا ہے پروگرام بھی آ چکے ہیں تیش تاریخ تک کے اور چھپیس تاریخ کو مجھے لگتا ہے کہ آخر میں ٹریکٹروں کی پریڈ دلی میں ہونے جا رہی ہے مجھے تاریخ پر دباؤں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ لائیو تصویرے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے تمام گکسینہ گاؤں کی مہیلائیں بھی پہنچیا اور یہ لائیو تصویرے کرنال کے ٹول پلازہ سے آپ دیکھ رہے تھے جہاں پر ہم نے آپ کو آج دن بر رہ کر یہاں کی لائیو تصویرے دیکھیں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں کامل مٹا کرنال بیکنگ نیوز کرنال